ناظرین اکرام آج ہمارا ٹاپک یورپی ممالک کے ٹوٹ جانے سے مطلقہ ہے اور یہ مقافات عمل ہے کہ ہر چیز اپنے اصل کی طرف لوٹتی ہے یورپی ممالک ٹوٹ رہے ہیں جو نہیں ٹوٹ رہے ہیں وہ یورپی طات سے نکل رہے ہیں جن کو عیسائیت کے مقدس مشن کی تکمیل کے لیے کٹھا کیا جاتا اب وہ رنگ و نسل اور قومیت کی بنیاد پر نئی سردوں کے مطالبات کرنے لگے ہیں مقافات عمل تو حقیقت ہے کہ سب سے پہلے یورپ کو خالیہ خطرات پر ایک نظر ڈالتے ہیں نمبر من بریزٹ کا لفظ یورپی یورپی یورپ سے نکلنے کے قانون لے راستے کھا جاتا ہے اور یورپی یورپ کے قانون میں جس طرح رہنیت کی شرائط ہیں وہیں اس سے نکلنے کے لیے طریقہ کار موجود ہے سیکلر یورپ اپنی تحسیز کی گورنڈن جبلی مقدس سویٹیکن سٹی میں پوپ کے عمرہ منا کر بھی فارغ بھی نہیں ہوا تھا کہ اسی سال اس کی ٹوٹ پوٹ شروع ہو گئی بریزٹ کا استعمال یورپ کی تاریح میں پہلی بار برطانیہ میں ہوا برطانیہ میں قوم پرستی کی یہ صورتحال ہے کہ گزشتہ چاند سالوں سے لندن میں فرنک جرمن اور دیگر اقوام کے لیے نفرت اپنی آخری حدوں کو چھو رہی ہے نائن الائون کے پاس جس رویہ کا سامنا مسلمانوں کا تھا اب لندن اس طفانِ بدتمیدی کا سامنا یورپی اقوام کر رہی ہے یورپی برطانیہ چھوڑ دو کی آوازیں اتنی بلند ہو گئیں کہ مجبوراً برطانیہ کو اس مسئلے کے حال کے لیے ریفرینڈم کرنا پڑا اور اس طرح برطانیہ نے ہمیشہ کے لیے یورپی جونین کو شہر آباد کہہ دیا یونان کے معاشی دیوالیے اور اب کومپرستی کس لیر میں یورپی اطاعت کے غبارے سے ہوا نکال دی ہے اور یورپ بر میں کومپرست اقتدار میں آ رہے ہیں دوسرے نمبر پر سوشلسٹ فرانسیسی صدارتی مدوار نے اقتدار ملنے پر بریکزٹ پر ریفرینڈم کا وعدہ کیا تھا بریکزٹ کی آوازیں یورپ کے چار جانب سے بلند ہو رہی ہیں اور اس سے آپ یورپی اقوام کی بچائنی کا اندازہ کر سکتے ہیں کہ یورپ لرزاں ہے اور یہ سمجھ نہیں آ رہی کہ حسائی و مالک یورپ کو کچھ چھوڑنا چاہتے ہیں کوئی یورپ کے ناخداؤں کو جا کر بتائے کہ ایک صدی قبل قومیت پرستی نصر پرستی کے جس بدبودار جن کو تم نے مشرق کے استاد چھوڑائے تھے اب وہ اپنے گار یورپ واپس لوٹ رہا ہے فرانسیسی پرتگالی یونانی قومیتیں یورپ کا ساتھا تھا مسلمان تو محل سے ایک عمت تھے اور یہ حقیقت ہے کہ جلد یا مدیر ہر چیز اپنی اصلیت کی طرف لوٹتی ہے ناظرین اقرام سوڑا سے ٹاپک لمبا ہو گیا ہے لیکن میں آپ کو حقیقت بتانا چاہتا ہوں کہ جن ممالک سے بریزٹ کی آوازیں بلند ہوئیں وہ اندرونی ٹوٹ پوٹ کا شکار ہو رہے ہیں کاتا لونیا سپین سابق اندلس کا ایک خود مختار اور خوشخال صوبہ حیان کا یہ مطالبہ ہے کہ ہم سپینی نہیں ہم تو کاتا لونی ہیں ہماری اپنی دبان اپنا جنڈا اپنی قوم اور سب کچھ اپنا ہے اور ہم یہ سپین کو کیوں دیں سپین سے علاق ہونا چاہتے ہیں کاتا لونیا کا مقامی الیکشن سپین سے علاقی کے نارے پر ہوا اور سپین سے علاقی کے حامی اقتدار میں آگئے اور انہوں نے سپین سے علاقی پر اپنیم کریا اور کاتا لونیا کے نوے فیصد ووٹوں نے سپین سے علاقی اور کاتا لونیا کی ازادی حق پر فیصلہ دے دیا اب سپین میں ایک طوفان برپا ہے کہ کاتا لونیا کو کس طرح علاقہ ہونے سے رکا جائے تیسرا یہی معاملہ سکارڈینڈ کا ہے سکارڈینڈ برطانیہ کا ایک بڑا حصہ ہے اور سکارڈینڈ میں برطانیہ کی کئی اہم ایٹمی تصویبات ہیں لیکن سکارڈینڈ کو کس ساتھ تک خودمختیاری حاصل ہے اور وہ ریفرینڈم کے ذریعے برطانیہ سے علاق ہونے کا قانونی حق بھی رکھتا ہے سکارڈینڈ اب کھل کر کہہ رہا ہے جو برطانیہ سے کہ یورپ سے لگ گئی کے فیصلے پر برطانیہ سے الگ ہو جائے گا اگر سکارڈینڈ برطانیہ سے الگ ہونے کا فیصلہ کر لیا تو یہ فیصلہ برطانیہ کی معاشی اور دفاعی بنیادوں کا ہلا کر رکھ دے گا اور اب چوتھے پوائنٹ کی طرف میں آتا ہوں یورپ کی اصل طاقت نیٹو اتحاد ہے جسے سوویت جنین کے خطرے سے نپنے کے لیے بنایا گیا تھا تاکہ یورپ کو درپیش سوویت عسکری خطرات سے فوری اٹھا جائے اور دنیا بار میں یورپ بھی یورپی مفادات کو خطرہ یہ ہے کہ وہ اتحاد نہیں کر سکتے امریکہ جو ساتھ کا سب سے بڑا سرمایہ پرام کرتا ہے اب وہ ہاتھ کھیج رہا ہے اور ٹرمپ کی انتہابی مہمی کا بنیادی نعرہ یہی تھا کہ نیٹو اتحاد ناکام ہو چکا ہے امریکہ اس کے لیے مزید سرمایہ نہیں لگا سکتا اگر یورپ سے اسے اتحاد برکا رکھنا چاہتا ہے تو اس کے لیے یورپ سرمایہ بھی دے کسات بازاری کے عروج پر معاملات یورپی ممالک میں مزید خلقشار کا باعث بن لئے ہیں اور یورپی ممالک اپنی سنگین معاشی مسائل کی وجہ سے نیٹو اتحاد کو سرمایہ دینے کے لیے کسی طور پر بھی رضا مند نہیں یہ وہ منظر نامہ ہے جو یورپی ناخداؤں کے لیے درد سر بنا ہوا ہے یورپ میں شکست طریق اور بے بسی کی عجیب داستان رکم ہو رہی ہے یورپ سکتے میں ہے ایسا لگتا ہے کہ یورپ بار کو سامپ سونگیا ہے اب انہیں ترکی یاد آرہا ہے جس نے پچھلے نوے سال میں یورپ کا حصہ بننے کی ہر ممکن کوشش کی یورپ کی ہر رنگ میں ڈلتا چلا گیا اور اب جب کہ یورپ کے مسلسل قرور اور انکار پر ترکی اس کوشش کو ترک کر چکا ہے اور واضح کر چکا ہے کہ اب وہ اس متصب یورپ کا حصہ نہیں بننا چاہتے تو یورپ کو ترکی کی یاد ستانے لگی پچھلے ہفتے یورپی یونین کے اہم ازدار کا بیان آیا کہ ہم نے ترکی کو اپنے سے دور کر کے اچھا نہیں کیا ابھی تو اطرافات کا سسرہ شروع آئے اور ایک لمبی فیرس اطرافات کی آنا باقی ہے ناظرین کرام یورپ نے پچھلی ایک صدی مسلمانوں کے ساتھ ملوکیت اور جمہوریت کے آر میں کیا کیا کھیل نہیں کھیلا یورپ کا یہ دستاویزی ثبوت ان پر فردے جورم آئید کرنے کے لیے کافی ہیں ایک قسمی صدی مسلمانوں کے عروج کی صدی ہے مسلمان اپنا بدترین اور یورپ بہترین ہوا گزار چکے ہیں دونوں اپنے اپنے ماضی کی جانب واپس سفر کر رہے ہیں اور کسے بھی معلوم کہ واپسی کا سفر تیز اور اطرافات سے برپور ہوا کرتا ہے موسیقی موسیقی موسیقی